لیکن اپکی بار ساون کی شروعات پرچند ہوئی بادل پھار موسلادھار آدھے ہندوستان پر قہر برپا رہا ہے ریگستان میں تو پانی کے سوائے کچھ نظر ہی نہیں گا رہا سلاب کی ڈرانی والی تصویریں کیمرے میں کیپچر ہو رہی ہیں آج کی ایکسکلوزیو ریپورٹ میں دیکھیں بادل پھار موسلادھار کہاں کہاں اہا تار آرام سرے مونسون کے بادل پھار موسلادھار سے آدھے ہندوستان میں ہاہاکار ہے گجرات کے پور بندر سے اترا کھنڈ کے ہری دوار تک وناش لیلا دکھ رہی ہے زندگی زلزلے سے جوج رہی ہے کہیں سیلاب کا بونڈر ہے تو کہیں بارش اور لینڈ سلائٹ سے جینا محال ہے سڑک پر بنے اس پولیا پر سیلاب ہے ٹریکٹر ڈرائیور کسی طرح پولیا کو بار کرنے کو بیتاب ہے ٹریکٹر پر ڈرائیور سمیت پانچ لوگ سوار ہیں ڈرائیور نے سیلاب کے پرچند پرہار کو بہت ہی ہلکے میں لے لیا پھر کیا ہوا یہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی ٹریکٹر اور پھر ٹریلر دونوں نے جل سماد ہی لے لی تسوینے چھتیس گڑ کے کوردھا کی ہیں یہاں پھنتی ندی پر بنے پول کو پار کرنے کی کوشش اس ٹریکٹر کے ذریعے کی جا رہی تھی لیکن پانی کے اس تیز دھار میں بھاری بھرکم ٹریکٹر کا کیا حال ہوا یہ آپ کے سامنے ہیں غنیمت یہ رہی کی جل سمادھی سے پہلے ٹریکٹر میں سوار تمام لوگوں نے ندی میں چھلانگ لگا دی جس کے بعد آس پاس کے لوگوں نے ان کا ریسکیو کیا اب اس بائک سوار کو دیکھ لیجئے یہ بھی سیلاب کو چناؤتی دینے کی کوشش میں ہے پول پر پانی کی تیز دھار کے بیچ کسی طرح اپنی بائک کو اس پار لے جانے کی جگت میں ہے آس پاس کھڑے لوگ اسے سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن سیلاب کے سامنے اس بائک والے کی کیا مجال دیکھتے ہی دیکھتے بائک کے ساتھ یہ شخص ندی میں سما گیا ہاتھ سے کا چونکانے والا ویڈیو مد پردیش کے سمنی کے چھپارہ پونار کے بیچ بنے پول کا ہے دراصل بھاری بارش کے بعد سمنی زیلے کے تمام ندیاں و نالے اوپھان پر ہیں پانی پولوں کے اوپر تک بہ رہا ہے ایسے ہی ایک پول کو پار کرتے وقت یہ شخص ہاتھ سے کا شکار ہو گیا یوک کی تلاش جاری ہے سمنی میں وین گنگا ندی کس طرح قہر بھرپا رہی ہے وہ ان تصنیروں سے سمجھا جا سکتا ہے اس پراشین شیو مندر کا شکھر اور اوپر کا ہی کچھ حصہ دکھ رہا ہے مندر کے نزدیک اس گھر کو دیکھئے گھر ٹاپو میں تبدیل ہو چکا ہے بجلی کے پول پر لگے اس ٹرانسفارمر کا حال دیکھئے عام طور پر زمین سے آٹھ دس فیٹ کی انچائی پر ٹرانسفارمر لگائے جاتے ہیں لیکن آج کی تاریخ میں ٹرانسفارمر سے ہو کر وین گنگا کا پانی گزر رہا ہے درسل لگاتار ہو رہی موشلہ دھار بارش کے وجہ سے وین گنگا ندی میں بار آ گئی ہے نچلے لاکھوں میں سیلاب تباہی مچا رہی ہے لوگوں کا جینا محال ہو چکا ہے ڈی ایم کے آدیش پر سکولوں میں چھٹی کر دی گئی ہے بار کے بیچ ریسکی آپریشن کے تصویر مدی پردیش کے دموں کی ہے بارش کی وجہ سے یہاں کے نچلے لاکھیں ڈوب چکے ہیں ریپورٹرز کی مانے تو یہاں گھروں اور دکانوں میں چھے سے آٹھ فیٹ تک مانی بھر چکا ہے ایسے میں گراؤن فلور پر رہنے والے لوگوں کو ایس ڈی آر اپ نے آپریشن چلا کر ریسکیو کیا ہے دیکھئے یہاں کے سبحاش کالونی میں کس طرح چھوٹے چھوٹے بچے اور مہلاؤں پون کے گھر سے ریسکیو کیا جا رہا ہے دموں میں ان دنوں بوٹ چل رہی ہیں رہائشی محلے میں کبھی یہاں سڑکوں پر گاڑیاں فرارٹا بھرتی تھی لیکن اب کی بار قدرت کی ایسی مار پڑی کی پورا پریوار گھوٹ کے ذریعے سرکشت تھکانوں کی اوڑ جا رہا ہے دیکھئے اس مہلہ کی گھوٹ میں ایک نوجات ہے اور یہ مہلہ اس بچے کو کسی طرح سرکشت تھکانے کی اوڑ لے کر جا رہی ہے دموں میں موسلا دھار بارش کے بعد باڑ کے حالات ہیں سڑکوں پر کئی فیٹ پانی بھر چکا ہے خڑی گاڑیاں ڈیوب چکی ہیں کچھ گھنٹوں کی بارش میں شہر کا پورا ڈرینیج سسٹم دھست ہو چکا ہے بارش کا پانی لوگوں کے گھروں میں گھوچ چکا ہے وہیں بارش کی وجہ سے بجلی سپلائی بھی ٹھپ ہے ایسے میں لوگوں کی مشکلیں اور بڑ گئی ہیں مدھ پردیش کے بالا گھاٹ میں بھی وین گنگا ندی کہر برپا رہی ہے بائپاس روڑ پر پانی آنے سے راستہ بند ہو چکا ہے زلہ مکھیالے سے کئی علاقوں کا سمپرک ٹوٹ گیا ہے درسل تین دنوں سے لگاتا ہے بارش کے بعد ندی کا جل ستر تیزی سے بڑ گیا جس کے بعد سنجے سروع ڈیم کے ساتھ گیٹ کھول دیے گئے ڈیم سے پانی ڈسچارج ہونے کی وجہ سے کئی گاؤں میں سیلاب آ گیا دیکھیں کہ اس طرح سیلاب کی چپیٹ میں مندر آ چکا ہے چاروں اور پانی ہی پانی دکھ رہا ہے زلہ پرشاسن کی اور سے نچل علاقوں کے لیے الرٹ جاری کیا گیا ہے ساتھ ہی پرشاسنک اور ہیلتھ ٹیم کو بھی مستید رہنے کو کہا گیا ہے مدی پردیش کے مندلہ میں بھی موسیلہ دھار بارش کے بعد بارد جیسے حالات ہیں یہاں کے نینپور کا بریج پانی میں پوری طرح سے ڈوب چکا ہے جس کے بعد مندلہ سیونی روٹ پر آواجا ہی بند ہے پل کے دونوں اور گاڑیوں کی لمبی کتار لگ چکی ہے موسیلہ دھار بارش کے وجہ سے زلے کی تھاور ندی اپھان پر ہے ندی پر بنے اس پل کے اوپر پانچ سے چھے فیٹ پانی بے رہا ہے سیونی اور آسپاس کے زلوں میں لگاتار ہو رہی بارش کا سر جبل پر میں بھی دکھ رہا ہے یہاں نرمدہ ندی اپھان پر ہے گھاٹ ڈوب چکے ہیں گھاٹوں پر لگنے والی دکانوں سے لے کر منڈا اور پروہیتوں کے تخت آسن بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں نوگرہ مندل تک پانی پہنچ گیا ہے بیس سالوں میں یہ پہلی بار ہے جب اس مندل تک پانی پہنچا ہو اس تھانیے لوگوں کا کہنا ہے کہ شباب پانچ بجے سے اچانک ندی کا جلز تر بڑھنے لگا اور لوگوں کو سنبھلنے تک کا موقع نہیں ملا موقع بلکل نہیں مل پایا پانچ بجے پورے گھاٹ میں پوری استطیع ایسی تھی کہ بلکل نورمل تھا لیکن پانچ بجے کے بعد جو ایسی تیجی سے بڑھا ہوا ہے کہ سمنلے کا موقع ہی نہیں مل پایا حالات کو دیکھتے ہوئے فلحال یہاں ندی میں ناو چلانے پر روک ہے اپنتی ندی میں ان دنوں نہانا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یہ آپ ہر اگوار سے آئیں ان تصمیروں کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں ندی کے سیلاب میں بے رہا یہ یوک گنگا سنان کر رہا تھا اسی دوران وہ سیلاب کی زد میں آ گیا اور ندی کے بہاپ کے ساتھ تیزی سے بہنے لگا گنیمت رہی کہ بہتے یوک پر اتراخن پولیس کے گوتا کھور اور ایس ڈی آر ایف کی نظر پڑ گئی ایک جوان فوراں ایکشن میں آیا اور بہتے ہوئے شخص کو بچانے کے لیے پانی میں کھوٹ گیا دوسرا جوان الگ ڈیریکشن سے اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہے جوانوں کی کوشش رنگ لائی اور اس شخص کو بچا لیا گیا دراصل ایک کامڑیا حریدوار کے کانگڑا گھاٹ پر گنگا سنان کر رہا تھا اور اپنتی ندی کی زد میں آ گیا گجرات میں بھی موصلہ دھار بارش لوگوں کے لیے مصیبت بن چکی ہے یہاں کے کچھ میں بھاری برسات کے بعد بارڈ کے حالات بنے ہیں نخت رانہ تحصیل کی حالت ان تصویروں کو دیکھ کر سمجھ سکتی ہیں سڑکوں پر کئی فیٹ پانی بھرا ہوا ہے روڑ پر آواجہی سمبھب نہیں ہے پانی کا لیول اتنا زیادہ ہے کہ یہ اب گھروں اور دکانوں میں بھی داخل ہو چکا ہے موسم ویبھا کے مانے تو کچھ میں اگلے 48 گھنٹوں کے دوران تیز ہواوں کے ساتھ بھاری بارش کو لے کر ریڈ ایلرٹ جاری ہے ایسے میں لوگوں کو سافدھان رہنے کی ضرورت ہے بھاری بارش کے وجہ سے پور بندر بھی سیلاب کی چپیٹ میں ہیں جن راستوں پر پہلے گاڑیاں دوڑتی تھیں اب وہاں پر بورٹ چل رہی ہے سڑک پر پانچ فیٹ سے زیادہ پانی ہے اس وقت ہم کسی ندی یا سمندر میں نہیں بلکی پور بندر سہر کے بیچوں بیچ آئے ہوئی ایک ریسیڈنسل کولونی میں ہوں ہم ناو میں سوار ہیں اور ایدگیر آپ دیکھیں چاروں طرف صرف گھری گھر ہے اور گھر آدھے سے زیادہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں یہ پور بندر میں جو بیتے پاچ دینوں سے باہر آئی ہوئی ہے جو باری باری سو رہی ہے اس سے حالات لگا دار بچ سے بتر ہوتے جا رہے ہیں اب دیکھیں لوگ خود بھی ناو کا استعمال کر رہے ہیں دیکھیں یہ ایک یوک ہے جو خود بھی ایک پرسنل ناو لے کر آیا ہے اور وہ تہر رہا ہے ہر سال کی یہی تصویریں ہوتی ہیں ہاں یہاں ہر سال ایسی ہی تقلیب ہوتی ہے ہاں ہر سال آپ ایسے ناو لے کر ہی نکلتے گھومنے پھر میں ناو لے کر پھوٹ تکر دیتے ہو اور سبھی گھر کو اچھا گھروں کو سہائتہ کرتے ہیں یہاں بولتے ہیں ہاتھ پہ سیکھ کرتے ہیں دوسرے گھر پہ یہ تصویر ہے آپ دیکھیں یوک سہائتہ کے لیے رہت سامگری کے ساتھ درزل پور بندر شہر پر دوہری مار پڑی ہے ایک اور بارش کی وجہ سے شہر میں پانی بھر گیا تو وہیں پاس کے ڈیم اوور فلو ہونے سے اس کا بھی پانی آس پاس کے علاقوں میں پھیل گیا ہے کالونی میں گھر کے اندر اور باہر دریہ بے رہا ہے اس سے لوگوں کے روز مرہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں کافی دکھتے ہوں رہی ہیں اس وقت میں سہر کے بچوں بچ ایک چھایا علاقے میں موجود ہوں آپ دیکھیں چار سے پانچ پھور جتنا پانی جو ہے وہ ابھی بھی سہر کے علاقوں میں بھرا ہوا ہے باریس پھر ایک بار جو ہے وہ جرمر جرمر سورو ہو چکی ہے لیکن ایک تصویر میں آپ کو دکھاؤ آپ دیکھیں گھروں کے اندر لوگوں کے گھروں کے اندر تک بھی جو ہے پانی بھرا ہوا ہے اور جہاں تک آپ دیکھیں گے وہاں تک آپ دیکھیں لوگ یہاں پر ناو کا استعمال کرتے نظر آ رہے ہیں حالکہ یہ ناو کا استعمال ریسکیو کے لیے کیا جا رہے ہیں کہ جو بھی لوگ فسے ہوئے ہوتے ہیں یا پھر انہیں بہار نکلنا ہو تو انہیں ان ناو کے مدد سے بہار پہنچایا جاتا ہے کسی کو فوڈ پیکٹ چاہیے ہوتا ہے تو انہیں فوڈ پیکٹ جو ہے وہ پہنچا دیا جاتا ہے لیکن یہ تصویریں آپ دیکھئے کہ گھروں میں جس طریقے سے پانی بھرا ہوا ہے اس کے بعد اب یہاں پر لوگوں کی مصیبتیں جو ہے وہ لگا دار بڑھتی جاری ہے ابھی بھی آنے والے 48 گھنٹے پور بندر سہر کے لیے ریڈ ایلٹ جاری کیا گیا ہے ایسے میں بھاری بھاری سوتی ہے تو نشطر طور پر یہ مصیبت جو ہے وہ اور بڑھے گی نایدانی علاقے ہی نہیں پہاڑی علاقے بھی قدرت کا پرچند پرہار جھیل رہی ہیں ماشل پردیش کے منڈی میں فلیش فلڈ میں ایک پک اپ وین فنس گیا یہ وین اپھنتے ندی کو پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا اچانک گوہر کھرکن نالے میں پانی کا لیول بڑھ گیا اور یہ گاڑی تیز بہاو میں جا فنسی آس پاس کے لوگوں نے اس وین میں پھنسے لوگوں کو بچایا جے سی بھی کی مدد سے وین کا بھی ریسکیو کیا گیا